سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں ایک ما نہیں کر سکتا یہ صوبہ نہیں کر سکتا اس صوبے کے اندر بہت سارے معاملات ہیں اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن جہاں کیڈیسائنز کرتا ہوں وہاں پر کہتے ہیں کہ آپ زیادہ ہی بول جاتے ہیں آپ یہ بتائیں آئینشاہ منزل پر ایک مارکیٹ ہے وہاں پر نقض زنی کی واردات ہے اور دوسری دفعہ ایک ہی ہفتے میں دوسری واردات سر کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیاء ہوتی ہے یہ دوسری باردات ہے آپ نے ملزمان کو پکڑنے میں ناکام ہے اور اس ناکامی کا سبب کیا ہے کیوں اس کے اوپر غفلت بڑھتی جا رہی ہے میند سے پیسہ کماتے ہیں دن رات ویسی عذاب ہو چکا ہے اس وقت ٹیکس بڑھ گیا ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے ویسی ہی روپے کی قدر کم ہو گئی ہے ڈالر کی قیمتیں زیادہ ہو گئی ہیں پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں ان تمام چیزوں کے اندر اگر کوئی شخص حق حلال کی کمائی کھا رہا ہے تو آپ اس کو کم سے کم پروٹیکشن تو دیں اس کو حفاظت تو دیں دوسری باردات ہے اس کے اوپر ابھی تک کوئی چیز واضح نہیں ہوئی ہے کہ اس کے اوپر کرنا کیا ہے اس کے اوپر کیا اسٹریٹیجی بننی چاہیے اس کے اوپر کیا معاملات واضح ہونے چاہیے دوسری باردات ہے دکانوں کے تالے توڑ کر سمان لوٹ کر لے جاتے ہیں یہ کون لوگ ہیں ان کا کوئی نیٹورک ہوگا ایسے کام کر رہے ہیں کل میں نے واقعہ جو ہے وہ ایک ڈسکس کیا تھا سیگمنٹ کے اندر کہ وہ سرور کمانڈو صاحب کے گھر کے اندر جس طرح سے گھسکے واردات کرنی کوشش کی اس کے اوپر میں کہتا ہوں سبان اللہ آپ کی حمد کو لیکن آپ یہ سوچیں کہ پولیس کے گھر میں گھسکے وہ واردات کر رہے ہیں تو عام شہری کی کیا اس کے اوپر حیثیت رہ جائے گی عام شہری تو ویسے ہی ڈر جائے گا کہ یار جب پولیس والا محفوظ نہیں ہے تو عام شہری کیسے محفوظ رہ سکتا اور روپے مالیت کا سمان ہے اور جو ہو سکتا ہے کہ کسی نے قرض لے کر خریدا ہو کسی نے گھر سے جو ہے وہ زیور بیچ کر وہ دکان خریدی ہو اس کے اندر سمان رکھا ہو اب یہ لوٹ کر لے کر فرار ہو جاتے ہیں اس کے اوپر آپ کچھ بھی نہیں کرتے ملزمان لکھا ہوا ہیں آپ پر اسٹیٹمنٹ کے ملزمان ابھی تک ڈکیت اور چوڑ گرفتار نہیں ہوا ہیں پولیس ناکام ہے آپ کی ناکامی آپ کی کریڈیبلیٹ کے اوپر ایک سوال یا نشان ہے اس پر بات کریں گے سولت جعفری نمائندہ کے ٹوئنٹی ون نیو سولت یہ معاملہ کیا ہے ہم تو پولیس کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کی اچھی اچھی باتیں اچھی اچھی سٹوریز چلائیں ایک ہفتے میں دوسری واردات ایک ہی مارکٹ کے اندر چل کیا رہی ہے جبکل یہ آئیشہ منزلی کی قریب ارچی مارکٹ ہے جہاں ایک ہفتے کے دوران دوسری نکب زنی کی واردات جو ہے وہ رونمہ ہوئی ہے اس واردات کے دوران لاکھ روپے مالک کا سامان اور نگدی جو ہے وہ نکب زنی کرنے والے جو ڈاکوں ہیں وہ اپنے ہمراہ لے اوڑے ہیں جبکہ ایک ہفتے قبل ہی جو ہے وہ اس مارکٹ میں نکب زنی کی واردات رونمہ ہوئی تھی یہ علاقہ جہرابات میں علاقہ کہلاتا ہے جو کہ ڈسٹرک سینٹرل میں آتا ہے اس علاقے میں جو ہے وہ اب تک ایک مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے تاہم ملزمان کا کوئی پتہ جو ہے وہ اب تک نہیں چل سکا ہے جی مقدمات درج کرنے سے کیا ہوگا سولت آپ کا ان سے رابطہ رہتا ہے کبھی آپ نے پوچھا ان سے کہ مقدمات درج ہو جاتے ہیں ایف آئی آر کر جاتی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج ہوتی ہے یہاں پر آپ کے اپنے کیمرے لگے ہوتے ہیں شہر بھر میں یہ کون سا نیٹورک ہے کہ ایک ہی جگہ پر دوسری بار ایک ہی ہفتے کے اندر آگئے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ ہفتہ لینے آئے تھے دو بار آجیب کی بلال یہ واقعات جو ہیں وہ شہر قائد کی جو ہے وہ ایک داستان میں شامل ہو چکے ہیں کیونکہ یہ کئی دفعہ جو ہے یہ وارداتے جو ہیں وہ رونمہ ہونے لگی ہیں لیکن اب شہر کا موڈرن ایریا ہے سینٹرل کا علاقہ ہے جہاں پہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ رہائش پدیر ہے اور ان مارکیٹس کے اوپر بھی جو ہے وہ یقینا سلیٹس جو ہیں وہ تعمیر ہوئے ہیں اور اس کے نیچے جو ہے یہ اس طریقے کی واردات جو ہے وہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور پولیس کارکردگی پر بلکل سوالیہ نشان ہے چونکہ یہ جہرباد کا علاقہ ہے تو اس علاقے میں جو ہے وہ کوئی اتنی بڑی اس علاقے کی حدود بھی نہیں ہے اور پولیس نفری بھی جو ہے وہ ان کو پوری فرام کی جاتی ہے اس اس پی فرنٹرل بھی اپنے ایریاز میں جو ہے وہ وقوے وقوے سے راؤنڈ کرتے رہتے ہیں اور مختلف مقامات پر سنیچ چیکنگ کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے چونکہ یہ آٹھ لاکھ سے زائد کا سامان جو کہ چوری اور چھینہ گیا ہے دکانوں سے نقب زینی کی وردات کے دوران تو اس کے بعد یہ ملزمان اپنا سامان کس طریقے سے اپنے علاقے میں لے کے گئے یا جہاں پہ بھی ان کو سامان شفٹ کرنا تھا کس طریقے سے شفٹ کیا چونکہ شہر میں جگہ جگہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ سنیپ چیکنگ کے نام پر جو ہے وہ شہریوں کو روک کر تنگ کیا جاتا ہے اور اس دوران جو ہے وہ سولت یہاں پہ دال میں کچھ کالا ہے سولت کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ جگہ جگہ پوائنٹس بنائے ہوئے سنیپ چیکنگ کے لیے جگہ جگہ پولیس کی نفری بھی تائنات کی گئی ہے ویسی محرم ہے تو اضافی نفری سڑکوں پر دکھائی دے رہی ہے تو یہ لوگ بہ آسانی کیسے نقب زینی کی ورداتیں کر کے سامان لے کر کس طرح سے جا سکتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ بلکل بلال یہ ایک جو ہے وہ پولیس کارگردگی برسوالیہ نشان ہے پولیس کی جو ایسے چوز ہیں اور جو ڈی ایس پیز ہیں ان علاقوں کے ان کو یہ بات جو ہے وہ پہلے ہی اس بات سے ہوشیار ہو جانا چاہیے تھا جب نقب زینی کی وردات ہو چکی تھی اسی مارکٹ میں انہی دکانوں کے اردگرد انہی کے پڑوسی جو ہے جب لٹے تھے تو اسی ٹائم ان کو ہوشیار ہو جانا چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود پولیس نے جو ہے وہ ایف آئی آر کو بھی جو ہے وہ صرف ایک کاغذی کاروائی سمجھا اور کاغذی کاروائی کے بعد اس کو بھی اس کی کاغذ کو جو ہے وہ دھول مٹی کے نظر کر دیا جس کے بعد ایک اور اب جو ہے وہ وردات رونوما ہوئی ہے جس پر پولیس کو اب کم از کم جو ہے وہ ایکشن لے لینا چاہیے کہ اب جو ہے وہ کہیں اور کوئی ایسی وردات رونوما نہ ہو جس کے بعد جو ہے وہ جو کاروباری حضرات ہیں وہ بھی اس تمام معاملے میں جو ہے وہ کافی غصے میں دکھائی دیئے جب نقب زینی کی وردات رات پر رونوما ہوئی اس کے بعد یہ اب ایکشن لے لیں گے سولت یہ اب ایکشن لے لیں گے کیونکہ اب جو ان سے بات گفتگو کی جائے گی آپ کی کال لکنے کے بعد ضرور ایکشن لیں گے آج میں امید کرتے ہیں کہ ان سے جو ہے وہ ایکشن لیا جائے چونکہ جو کاروباری حضرات ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ویسے ہی جو ہے وہ معیشت جو ہے وہ پہیاں نہیں چل پا رہا ہے شہر قائد میں جو ہے وہ کاروبار کی صورتحال کافی بری ہوئی ہوتی جا رہی ہے اس کے اوپر جو ہے یہ اتنا بڑا نقصان جو ہے وہ کاروباری حضرات جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم برپور مضمت کرتے ہیں اس کی اور کچھ افراد نے جو ہے وہ احتجاج بھی کیا روڈ سڑک بلوگ کری ٹھیک ہے سولت اس حوالے سے میں بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اور جیسے سولت نے کہا کہ کاروائی نہیں کرتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آج اب جو بول لوں گا اس کے بعد کاروائی ہو جائے گی سر آپ دیکھیں ایک شخص حق حلال کی کمائی اسے کھا رہا ہے اگر اس کی ایک دفعہ واردات ہوتی ہے دوبارہ واردات ہوتی ہے وہ کہاں جائے گا وہ ایک ہی کام کر سکتا ہے پھر یا تو خودکشی کر لے یا دوسرا کام اس کے پاس یہ ہے کہ وہ بھی وارداتیں کرنے لگ جائے وہ بھی دوسری مارکیٹس میں جائے وہ بھی بزاروں میں جائے اسی طرح نقب زنی کی وارداتیں کرے اور اپنے گھر کو چلائے اپنا پیٹ جو ہے وہ بھر لے اسی پیسے سے یہ دونوں چیزیں آپ کی آپ اس کی ذمہ دار ہے کیونکہ آپ کام نہیں کر رہے ہیں ایک واردات ہوتی ہے دوسری واردات ہوتی ہے آپ سنیپ چیکنگ کرتے ہیں آپ پکننگ کرتے ہیں آپ تمام چیزیں کرتے ہیں لیکن حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا پھر کہتے ہیں کہ ہمارے حوصلے پس نہیں ہیں ہم کاروائیاں کر رہے ہیں ہم دشمنوں سے لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کیسی صلاحیت سر سوچ لیجئے ورنہ پھر جب عوام اٹھے گی تو پھر آپ کا اعتصاد بھی ہو سکتا ہے یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوں آپ کے فیڈبیک کا میں منتظر ہیں آپ نے اپنا فیڈبیک مجھ تک ضرور پہنچانا ہے جب تک کے لئے بلال خان اور بھیری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ